ہلو دوستو ویلکم ٹو می چینل رائٹ ٹریک ویزا تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے سنگاپور ٹوریس ویزا کے ریلے تھے دوستو سنگاپور ایک بہت خوبصورت دیش ہے جہاں پر آپ گھومنے کے لیے جا سکتے ہو وہاں پر گھومنے کے لیے ٹوریس اٹریکشن پلیسز بہت سارے ہیں جیسے کہ مارینہ بے سائنس، اوورسل سٹوڈیوز، گارڈنز بہت اپے اور بہت سارے ٹوریس اٹریکشن سے جہاں پر آپ گھومنے کے لیے اپنی چھوٹیاں سپن کرنے کے لیے سنگاپور جا سکتے ہو دوستو سنگاپور انڈیا سے لگ بک چھ ہزار کلومیٹر دور ہے اور آپ کو انڈیا سے ڈائریکٹ پلائٹ ملے گی جو کہ سکس آورز کی جرنی رہے گی آپ کی اور دوستو سنگاپور میں نے سنگاپور کی جو کرنسی ہے وہ سنگاپورین ڈالر سے جو کہ لکبک انڈیا کے پشپن روپے بنتے ہیں تو دوستو چلیے آگے بڑھتے ہی اس ویڈیو میں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا ویزا اپلیکیشن کیسا سب میٹ کر سکتے ہیں اور کتنا کاشٹ آئے گا آپ کو ویزا اپلائی کرنے کے لیے سنگاپور کا دوستو سنگاپور آپ کو ملٹیپل ایٹری ویزا دیتا ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے ڈاکیمنٹس جو آپ اپنے ویزا اپلیکیشن کے ساتھ سبیٹ کروگے سنگاپور ایمبیسی میں تو آپ کو سکسسفل ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا تو چلیے آگے بڑھتے ہی اس ویڈیو میں دیر نہ کرتے ہوئے تو آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہو کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا دوستو جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہو میں نے سنگاپور ایمبیسی کا ویبسائٹ اوپن کر رکھا ہے تو یہ اس ویبسائٹ کا لنک پہ نیچے دسکرپشن باکس میں بھی دے دھوکا آپ وہاں سے اس لنک کو اوپن کر کر ویزا اپلیکیشن فارم یا بزنس ویزا کے لیے ویزا اپلیکیشن فارم 14 جو چاہیے آپ یہاں سے گامل کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ یہ ویبسائٹ اوپن کریں گے ہومپیچ پہ یا آپ کو سروڑ ڈاؤن پیچھے جانا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ایک فارم 14 تو اس لنک کو آپ کلک کریں گے تو ویزا اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا یہ ویزا اپلیکیشن فارم ہے اس کو آپ فل کر کے اپنا ایک فوٹوگراف پیشت کر کے اور آپ کا سکنیچر کے ساتھ ویزا اپلیکیشن سببیٹ کر سکتے ہو دوستو میں نے وقت بچانے کے لیے اس ویبیو کو تھوڑا چھونا کرنے کے لیے میں نے ایک ویزا اپلیکیشن فارم فلپ کرتے رکھائے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویزا اپلیکیشن فارم کیسے فلپ کرتے ہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں ویزا اپلیکیشن فارم کیسے فلپ کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کہ آپ سبب اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہو میں نے ایک ویزا اپلیکیشن فارم فلپ کر کے رکھا ہے تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ کہاں پر کونسے کولم میں آپ کو کونسے ڈیٹیلز دینے ہوگے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر فارم میں آپ کو رائٹ سائید میں اوپر آپ کی فوٹو پیشت کرنی ہوگی یہاں پر جو فوٹو کا سپیسیفکیشن ہے 3.5 mm to 4.5 mm آپ کو وائٹ بیک بران کے ساتھ کلر فوٹو یہاں پر لگانی ہوگی اس کے بعد چلتے یہاں پر آپ کے ڈیٹیلز دینے ہوگے اسپار پاسپورٹ آپ اپنے ڈیٹیلز دینے یہ فارم میں جب بھی آپ یہ ویزا اپلیکیشن فارم آپ کا فیل کر رہے ہو تو آپ اپنا پاسپورٹ خریب لے کر بیٹیے گا تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ ہو تو یہاں پر لیف سائٹ میں دیکھئے نہیں آپ کا جو نام اس پر یور پاسپورٹ آپ کا نام آپ کے پاسپورٹ کے حساب سے اپنے پر دینا ہوگا اگر آپ کو کوئی دوسرے نام سے بھی بلا دے تو آپ کا کوئی دوسرا نام ہے تو یہاں پر آپ اس کو منشن کرتے ہو کر سکتے ہو اگر نہیں تو اس کو ایسے ہی اس کے بعد آپ کو اپنا ڈیٹ اپ بڑھ دینا ہوگا یہاں پڑے ہی دوماں آنیا اگر آپ کو اس کے بعد جنڈر میل یا فی میل آپ کو یہاں پر منشن کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو اپنا ماریٹل سٹوڈیٹرز بتانا ہے کہ اگر آپ سنگل ہے تو سنگل یا ماریڈ ہے تو ماریڈ ہے تو ماریڈ آپ اپنا حساب سے یہاں پر اس کو کلت کیجئے اس کے بعد اگر آپ کا سپاؤس یا کوئی سیٹیزن سیٹیزن ہے سنگاپور کے انھوں کو ڈیٹیلز یہاں دینے ہوگی اگر کوئی نہیں ہے تو آپ اس کو اپیسے ایک لینک چھو اس کے بعد آپ کو اپنا place of birth بتانا ہے then آپ state of birth بتانا ہے then اس کے بعد آپ کا اس کے آئے انڈیا ہے چائنیز ہے آپ جہاں کہیں کہ بھی ہو اسیاں تو آپ یہاں پر منشن کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کا نیشنالیٹی سیٹیوشن شیپ آپ کی جہاں بھی ہے آپ کا جو بھی ہے پاسپورٹ ہے جہاں آپ کو یہاں پر اپنے پاسپورٹ کے سپڑکی جلس دیں then اس کے بعد آپ کا ڈاکیمنٹ ٹرائیویل ڈاکیمنٹ ہے انٹرنیشنل پاسپورٹ ہوگی ہیں یہاں پر آپ انٹرنیشنل پاسپورٹ پہ دل کیجئے یہاں پر اولینری پاسپورٹ کا ایسا کوئی کولم نہیں ہوگا تو آپ انٹرنیشنل پاسپورٹ پہ دل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتانا ہے آپ کا ٹرائیویل ڈاکیمنٹ نمبر آپ کا پاسپورٹ کا نمبر آپ کو یہاں پر مینشن کرنا ہوگا then اس کے بعد آپ کا ٹرائیویل ڈاکیمنٹ ڈیشو ڈیٹ کیا ہے آپ کا کب اسئو ہو آپ کا پاسپورٹ then آپ کا ایکسپورٹ پاسپورٹ ایکسپورٹ دیڈ آپ کو یہاں پر مینشن کرنا ہوگا then آپ کا پاسپورٹ کہاں پر اسئو ہوئا یعنیشنی سے آورز بھی ہو ہے تمہیں تو وہ مینشن کرنا ہے آپ کو یہاں پہ اس کے بعد کا کولم ہے یہ صرف چینیز جو ناشنل سے اُلق کے لیے ہیں دن نیکسٹ پیج یہاں پر آپ کو کنٹری یا پلیس آف آریجن بتانے کا ہے تو آپ یہاں پر اپنے حساب سے اپنے جگہ کا نام لکھ دیجئے یہاں پر آپ کو اپنے سٹیٹ کا نام لکھنا ہے دن اس کے بعد کنٹری افریسیدنس انڈیا یہاں پر آپ اپنے پورا آڈریس دے سکتے ہو آپ کے پاسپورٹ کے لاشٹ پیج پر جو آڈریس ہے آپ یہاں پر دن اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کا اکپیشن کیا ہے آپ کیا کرتے ہو آپ سٹوڈنٹ ہو یا آپ اپلائی ہو یا پھر آپ کوئی بزنس کے مالک ہو تو آپ کو یہاں پر منشن کرنا ہوگا یا آپ کا بنامین اپلائی جو بھی آپ کرتے ہو آپ کا جو بھی کام ہے آپ یہاں پر منشن کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا ہیسٹ لیول آف کالیفیکیشن کیا ہے جیسے کہ دیپلوما ہے یا پرائماری یا سیکنڈری سکول یا یونیورسٹی یا اونسٹریٹ پہ جو بھی آپ ہیں یہاں پر آپ کو منشن کرنا ہوگا سالہ نا اینوال انکم کتنی آپ کی سالہ نا آپ کتنا کمالے تھے سنگاپور ڈالرز میں انڈین کرنسی کو پنوٹ کر گیا آپ کو یہاں کمیشن کرنا ہوگا کہ آپ ہر سال اتنا کماتے اس کے بعد سوری میں نے یہاں پر غلطی سے کچھ اور لیکڈ پر دیا یہاں پر ریلیجن ہے آپ اپنا اس کے بعد اس کے بعد ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ آف اریول انڈسی تو آپ کس دن سنگاپور میں انڈر کرنا چاہتے ہو آپ کو یہاں پر اپنا ڈیٹ بتانا پڑے گا کہ آپ یہ ڈیٹ پر سنگاپور انڈر کرنا چاہتے ہو اس کے بعد ڈیٹ آف ویزا سنگل جرنی ڈبل جرنی یا ملٹیپل جرنی سنگاپور ویسے ملٹیپل ویزا ہی دیتا ہے کیجئے پوپس آف ویزٹ آپ کا بیزٹ کیا ہے شوشل ہے یا بزنس ہے اگر توریس پرپس یا بیزٹ کے لیے جا رہے ہو آپ تو شوشل پرکل کیجئے اگر کوئی ایوینٹ وغیرہ یا بزنس انٹرویو وغیرہ جو بھی ہے آپ گائیٹن کرنا جا رہے ہو تو آپ یہاں پر بزنس پرکل کرسکے ہیں اس کے بعد ڈیٹیل آف پوپس دینا ہوگا آپ کو آپ توریسن کے لیے جا رہے ہو دو سائٹس ری کے لیے جا رہے ہو آپ یہاں پر تھوڑا ڈیٹیل میں لکھ دیجئے اس کے بعد ہے how long you intend to stay in singapore less than 30 days اگر آپ بزنس پر جا رہے ہو تو less than 30 days یہاں پر کلک کیجئے اگر آپ more than 30 days کے لیے جا رہے ہو تو یہاں پر explain کرنا پڑے گا آپ کو یہ آپ کا reason کیا ہے 30 days سے زیادہ stay کرنے کا سکتا ہے یہاں پر addressing in singapore آپ سنگاپور میں جانے کے بعد کہاں پر رکھو گے آپ نے دوست کے پاس رکھو گے یا family members یا relatives جو بھی ہیں وہاں رکھو گے یا hotel میں رکھو گے میں نے یہاں پر hotel click کیا ہے تو اگر آپ کو hotel میں click کر رہے ہو تو یہاں پر hotel کا نام آپ کو دینا ہوگا پھر یہ hotel کا address آپ کو floor number and hotel postal address آپ کو یہاں پر دینا جو street ہے hotel جہاں پر ہے وہ street call address آپ یہاں پر mention کر دیجے street کا نام اور اگر hotel کا کچھ نام ہے تو آپ یہاں پر mention کر سکتے ہیں contact number of hotel یہاں پر آپ کو contact number دینا ہے اس کے بعد next page میں اگر آپ انڈیا کے باہر اگلے پہر مثلے پانچ سال میں اگر آپ انڈیا کے باہر stay کرے ہو تو آپ کو یہاں پر نیچے details دینا ہوگا کہ آپ کہاں پر stay کرتے تھے پچھلے پانچ سال میں اور آپ کتنے ٹائم تک وہاں پر تھے کتنے ٹائم سے آپ کو ساری details دینے ہوگئے جو country ہے یہاں پر یہ address ہو جہاں پر آپ stay کرتے تھے place یہاں پر جو ہے آپ کب گئے تھے وہاں پر اور وہاں سے کب آئے یہاں پر آپ کو date mention کرنا ہوگا اگر آپ کہیں نہیں گئے تو اس کو ان کو کر دیجئے اگر آپ کے ساتھ کوئی traveling companion ہے تو لوگ کے details آپ یہاں پر دے سکتے ہو لوگ کا ساتھ آپ کا relation کیا ہے relationship اور traveling companion یہاں پر آپ کا جو relation ہے ان کا details یہاں پر دے سکتے ہو آپ اگر آپ کا کوئی بھائی یا friend یا spouse آپ کو travel کر رہے تو یہاں پر آپ mention کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر ہم کا نام date of birth and gender یہاں پر لکھ سکتے ہو male یا female nationality indian یا آپ جہاں سے بھی آپ feel کر رہے ہو جہاں سے بھی آپ ہو بیلاؤں کرتے ہو آپ کہاں کے details citizenship یہاں پر دے دیجئے جو آپ کے companion ہے وہ travel document number یہاں پر میں چکتے ہو اس کے بعد details of local contact اور hotel انسکہ پورا اگر آپ کوئی friend کے ذریعے invite کرنے پر جا رہے ہو تو لوگ کا نام یہاں پر دینا ہے یا company کے ذریعے سے جا رہے ہو آپ تو یہاں پر لوگ کا details دے ہوگا تو میں hotel پر جا رہا ہوں تو میں hotel کا نام یہاں پر لکھوں گا then hotel کے ساتھ ملن کیا relation ہے میں as a guest ہاں پر رہا ہوں تو میں اس میں permission کر دیا hotel کا contact number and email address of hotel کا یہاں پر آپ کو دینا ہے اس کے بعد ہے next page have you ever been refused entry into or deported from any country place including singapore اگر آپ کہیں سے deport کرے گئے ہو یا entry آپ نے بیان ہے تو آپ یہاں پر mention کر سکتے ہو yes اگر آپ yes کریں گے تو یہاں explain کرنا پڑے گا کہ کیا reason تھا ہوں تو اس کے یہاں تو میں نے no کیا ہے آپ بھی no کر دیجئے have you ever been convicted in court law of any country place including singapore no have you ever been prohibited from entering singapore no have you ever entered singapore using a different passport code on name اس کے بعد ہے self declaration جیسے کہ applicant کا sign ہو اگر آ جائے یہاں پر date جس دن آپ application submit کر رہے ہو یہاں پر آپ کا right side میں آپ کا signature چاہیے تو اتنا ہی دوستو یہ application form کے ساتھ آپ کو کچھ اور documents بھی چاہیے جیسے کہ ساتھی ساتھ ویزا کی فیز رہے گی تقریبا دو ہزار انڈین کرنسی اس کے بعد آپ کو اس ویزا application کے ساتھ supporting documents بھی submit کرنے ہوگے جیسے کہ hotel booking flight tickets and day wise travel plan travel insurance چاہیے آپ کو اس کے بعد چاہیے آپ کو like financially up strong ہے یا آپ کو اپنا bank statement 6 مہینے کا bank statement submit کرنا ہے اگر آپ کا کوئی great card statement ہے تو اس کا 3 مہینے کا great card statement بھی آپ submit کر سکتے ہو ساتھی ساتھ آپ کو 2 سال کا income tax id form بتانا پڑے گا اس کے بعد ہے اگر آپ کہیں employee ہو تو آپ کو اپنے company سے no objection letter لینا ہوگا کہ آپ so and so time تک آپ کو holiday sanction ہوا ہے company سے کہ آپ Singapore travel کر رہے ہو تو آپ کو company سے permission ملی ہے چھٹی کے لیے تو آپ کو submit کرنا ہوگا ساتھی ساتھ company سے آپ کو آپ کے salary کے base lips بتانے ہوگے base lips لینے ہوں گے ساتھ ایک visa application کے ساتھ submit کرنے کے لیے تو دوستو ویزا کے لیے اتنی document شاہی ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی information اچھی لگی تو میرے چینل کو like share subscribe کرنا نہ بھولیں اور ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں thank you ملتے ہیں